اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام رمیز ہے حسنات احمد ٹی وی کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ KFC کی ہسٹری کے بارے میں ہے یہ وہی KFC جو آپ ریسٹورانٹ دیکھتے ہیں یا ان میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں یہ وہی KFC جس کا چکن بہت زیادہ مشہور ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو آج یہ بہت ہی انفرمیشن ایسی انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں تو جو بہت ہی آپ کو شاید کسی نے نہ بتائی ہوگی تو اس انفرمیشن کو جاننے کے لیے آپ میری اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا KFC بیسیکلی کنٹیکٹری فرائیڈ چکن ہے یہ وہ اس چیز کا مخفف ہے کنٹیکٹری فرائیڈ چکن کنٹیکٹری ایک جگہ کا نام ہے کرنل ہرلینڈ سینڈر نے اس چکن کے بانی ہے KFC کے بانی ہے کرنل ہرلینڈ سینڈر نو سپٹمبر اٹھانہ سو نبے کو انڈیانہ میں پیدا ہوئے چھ سال کی عمر میں ان کے والد کی وفاد ہو گئی فیملی کی تمام تر ذمہ داریاں سینڈرز پر پڑ گئیں دس سال کی عمر تک انہوں نے بے شمار نوکریوں کی جس میں کسان سٹریٹ کار کنڈکٹر فائرمین انشورنس سیل مین بھی تھی جب وہ ساتھ سال کی تھے تو ان کی والدہ نے انہیں ایک ریسپی بنانی سکھائی وہ ریسپی میں کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم فرائیڈ چکن کس طرح بنا سکتے تھے یہ وہی فرائیڈ چکن تھا جس کو بعد میں کرنل سینڈر نے استعمال کرتے ہوئے اپنی مطلب زندگی بدلی اپنے آپ کو خوشحال کیا ایسا خوشحال کیا کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہو گیا چالیس سال تک وہ ایک سرور سٹیشن چلایا کرتے تھے جہاں وہ لوگ ان کے پاس اپنی فیلنگ کروانے گاڑیوں کی فیلنگ کروانے کے لیے آیا کرتے تھے سینڈر نے فیلنگ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سرب کرنا بھی شروع کر دیا یہ وہی مطلب ان کو کھانے بنا کے دیتا تھا جو اس کی والدہ نے اس کے ساتھ سار کے عمد میں سکھایا تھا لوگوں کا حجوم ہر وقت سینڈر کے پاس لگا رہتا تھا اس کے وہ فرائیڈ چکن کی وجہ سے لوگ اس کے فرائیڈ چکن کی وجہ سے اسے بے حد مقبول اور پسند کرنے لگے تھے اتنا زیادہ راش فرائیڈ چکن فیلنگ سٹیشن پر نہیں ہوتا تھا جتنا اس کے وہ کھانے پر ہوتا تھا سینڈر نے سروس سٹیشن چھوٹ کر ایک چھوٹا ریسٹوڑنٹ بنایا جب لوگوں کا حجوم اور زیادہ ہو گیا تو اس نے اپنے ہوتل کو مزید بڑا کر دیا تاکہ مزید لوگ آ کے کھا سکیں بلاخر انیس سو پینتیس کو کٹینٹری کے گورنر روبے لفون نے سینڈر کو کٹینٹری کرنل کا عزاز دے دیا انیس سو باون میں سینڈرز نے اپنا ہوتل بند کر کے چکن فرائٹ فرنچائزنگ کا کاروبار شروع کر دیا باب میں سینڈر نے ڈیلنگ کرنے کے لیے ایک ایک ریسٹوڑنٹ میں جایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ ان کی ریسپی کس کے بارے میں ہے ان کا چکن کس طرح کا ہے اور لوگ کس طرح اس سے مفید ہو سکتے ہیں بلاخر انہوں نے اپنی پہلی فرنچائز پیٹی ہرمن ملامی شخص کو بیچ دی اور وہ تقریباً دو میلین ڈالر کی تھی انیس سو چون میں سوری انیس سو چونسٹھ میں چھ سو سے زائد فرنچائز اس کی بگ گئی بعد میں یوں ہوا کہ ایک کمپنی انویسٹرز کمپنی تھی گروپ آف کمپنی تھی انہوں نے کچھ کرنر سینڈر نے ان کو مطلب اپنے کچھ شیر بیچے دو میلین ڈالر کے بیچے تھے ابھی کرنر میلین کی ورث بہت زیادہ ہو گئی تھی انیس سو چھ سٹھ میں کی ایف سی لوگوں میں بھی بہت زیادہ مقبول ہو گیا پہلے تو یوں تھا کہ کی ایف سی سینڈر جو ہے نا سینڈر اس کا فرائیڈ چیکن مطلب مشہور تھا بعد میں کی ایف سی لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا کی ایف سی کارپوریشن ہیو بلین نامی شخص نے انیس سو اکتر میں دو سو پچاسی میلین ڈالر میں خریدی اور جب انیس سو چھاسی میں نیس بیکو نامی شخص کو ہیو بلین نامی شخص نے بیچا تو اس کی اس نے تقریباً آٹھ سو چالیس میلین ڈالر میں اس کو بیچا سینڈر کی ایف سی ریسٹوران دنیا بھر میں گھوما اور بتاتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے کارپوریشن سینڈر بلاخر 16 دسمبر انیس سو اسی کو لکوینیا کی وجہ سے موت ہو گی جب ان کی عمر نبے سال تھی اور ان کو دفن بھی کنٹیکٹری نامی جگہ میں ہی کیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ میری انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ